چیرمن پیٹی عمران خان کا کہنا ہے کہ اگر پنجاب میں ان کا منٹر کم کیا گیا تو وہ مضاہمت کریں گے اگر ہمارے لوگوں کو بلا کر یہ کہا گیا کہ عمران خان کا کوئی مستقبل نہیں تو وہ مضاہمت کریں گے اسٹیبلشمنٹ ایک حقیقت ہے اور قانون سے پالتر ہے حالات تب بہتر ہوں گے جب اسٹیبلشمنٹ قانون کی باردستی کے لئے کام کرے گی امید ہے مجیدہ آرمی چیف شفاف انتقابات کروائیں گے جتنی طاقت فوج کے پاس ہے اتنی کسی اور ادارے کے پاس نہیں فوج مصبت کے در ادا کرے تو ملک کو آگے جانے سے کوئی نہیں روک سکتا پنجاب میں ہمارا منٹر کم کرنے کی کوشش کی گئی تو مضاہمت کریں گے انہوں نے کہا اس وقت ہم ڈیفارڈ پر ہیں یا آئی ایم ایف کی آپشن پر ہیں بہتر ہوگا کہ اس صورتحال میں آئی ایم ایف بھی طرف چلے جائیں ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ وہ این ارو کے علاوہ ہر بات کے لئے تیار ہیں اور ویز الہی نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے بتایا کہ جب میں اور مونس الہی اور آسیخ الہی امران خان سے ملنے گئے تو میں نے انہیں سمی تحلیل کے ایڈوائز پر دستخط کر کے دیئے تو امران خان نے کہا کہ ہم مونس الہی کو پی ٹی آئی کا صدر بنا دیں گے جس پر میں نے امران خان سے کہا کہ ابھی اس کا وقت نہیں اگر ابھی ہم نے یہ سب کیا تو لوگ کہیں گے کہ سودے بازی کی گئی ہے کوئی سودے بازی نہیں ہوئی کہیں کوئی ذکر تک نہیں ہوا سودے بازی کا بس یہ بات سوچی گئی ہے کہ یہ سکسی ماندار ہے لیڈ کرنے کے اہل ہے پرویز الہی نے کہا ہم نے چار سال کا کام چار مہینے میں کیا ہے کوئی سیکٹر نہیں چھوڑا چاہے تعلیم کا ہو سیدگار کا ہو احساس پروگرام ہو یا فلٹ ہو جب بھی کوئی موقع آیا تو پنجاب حکومت سامنے آئی ہم نے نئے زیلے بھی بنا کے دیا ہیں پاکستان مسلم لگ نون کے قائد نواز شریف نے پارٹی رہنماؤ اور کارکنان کو پنجاب میں انتخابات کی تیاری کی ہدایت کر دی نواز شریف نے لندن میں پارٹی رہنماؤ کے اہم مشارق اجلاس میں پارٹی صدر شباز شریف کو پارلیوانی بوٹ بنانے کی ہدایت کر دی نواز شریف نے کہا پورے جذبے اعتماد اور بھرپور تیاری اور قوت سے آگے بڑھیں فتح پاکستان مسلم لگ نون کی ہوگی پی ٹی آئی کے چیرمن عمران خان نے کہا کہ ہم نے ٹیسٹ پاس کر دیا اب شباز شریف کی باری ہے پوری طرح ٹیسٹ کریں گے وزیر آزم کو اعتماد کا ووٹ لینا ہوگا کافلی کو تحریک انصاف میں خم کر دیں عمران خان نے پرویز اللہی کو تجویز دے دی وزیر آزم شباز شریف نے کہا عمران خان سے کوئی اچھی توقع نہیں کی جا سکتی پی ٹی آئی چیرمن مشترد ہونے کے بعد ملک و قوم کو بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں عوام کو بتایا جائے کہ اگر ہماری حکومت میں نہ آتی تو ملک ڈیفارڈ کر جاتا شباز شریف نے مریم نواز کی روہ ماں پاکستان آنے کی بھی تجدیق کر دی ایمکی ایم کے سینر رینما خالد بگبول صدیقی نے پریس کاؤنسس کرتے ہوئے کہا کہ ایمکی ایم کا سیند میں بلدیاتی انتخابات بائیکورٹ کرنے کا علان ہے ہم آخری دن تک ہلکہ بندیوں کے لئے انتظار کرتے رہے آج آرام کریں گے کل سے ہمارے جتو جہہ دوبارہ شروع ہوگی جو بھی مہر آئے گا وہ ایمکی ایم کی خرات میں آئے گا انتخابات اور نتائج کراچی تسلیم نہیں کرے گا جماعت اسلامی کے سینر رینما نائم الرحمان نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا ایمکی ایم نے شکست کے خوف سے فرار کا راستہ اختیار کیا متحدہ نے اکردار میں رہتے ہوئے میرر کلاس کو کچھ نہیں دیا پیپل پارٹی نے الیکشن ملتوی کرنے کی ہر ممکن کوشش کی ہر شہر ہی سمجھتا ہے جماعت اسلامی کا میر آنا چاہیے پی ٹی ای کے سینر اینما علی زیدی نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا ایمکی ایم نے الیکشن کا بائی کور کر دیا مگر حکومت نہیں چھوڑی مچہدہ کو اسی سے بیاسی حلقوں میں امیدوار ہی نہیں ملے ایمکی ایم کے پاس پولنگ ایجنٹ تک نہیں تھے سکوات کھانے والے میر شپ خیرات میں دے رہے ہیں پی ٹی ای رکن اسمبلی مومنہ وحید کے گھر کے باہر پی ٹی ای کارکنان کا احتجاج انصاف سٹورنٹ فیڈریشن نے مومنہ وحید کے خلاف نعرے لگائے مومنہ وحید نے حال ہی میں پرویز الہی کو اعتماد کا ووٹ دینے سے انکار کیا تھا جس دن اعتماد کا ووٹ ہونا تھا اُس دن مومنہ وحید غیر حاضر رہی تھی انصاف سٹورنٹ فیڈریشن اور طریق انصاف کارکنان نے آج مومنہ وحید کے گھر کے باہر شہدی احتجاج کیا ان کی تصاویر جلائیں کارکنان نے ہاتھوں میں لوٹے اٹھائے ان کے خلاف نعرے بازی کی پی ٹی ای کارکنان کا کہنا ہے کہ مومنہ وحید نے عوامی منڈر سے کھلوار کیا اور عمران خان سے گداری کیا کارکنان نے لوٹے نامنظور کے نعرے بھی لگائے چیرمن پی ٹی ای امران خان کی پشاور میں درشتگرد حملے کی مضمت کہا خیبر پختوں کا حکومت اور پولیس درشتگردی کے خلاف پر سرے پیکار ہیں انہیں اجتداد درشتگردی کی ہر پولیسی کا مہور و مرکز بنانا چاہیے پی ٹی ای کے سینئر اینم خواد چودری نے کہا کہ اگر یہ گھر میں بھی لیکشن کرائیں تو دو تہائی ایک سیسن نہیں آسکتے لیکشن سے بھاگیں نہیں آرام سے لیکشن لڑیں گوانر پنجاب کو چاہیے فوری ساملیہ تحلیل کرتے امران خان نے لاہور میں سینئر صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ فوج سے لڑائی پاگلپن ہوگی امران خان نے کہا کہ وہ خود پر حملہ شہباز گل اور آزم سواتی سے بس سلوکی ماف کر کے آگے بڑھنے کو تیار ہیں امران خان نے کہا فوج سب سے منظم ادارہ ہے اگر سمگلی گنوکنی ہے یا اتصاب کرنا ہے ان کاموں کے اندر فوج کی ضرورت پڑتی ہے لیڈر یعنی سیاسے دن فوج کو ڈریکشن دے تاکہ صحیح ڈریکشن میں فوج اپنا ایک پوزیشن رول ادا کر سکے سب سے اہم بات جو خان صاحب نے کی کہ پی ایمل کیوں کا پی ٹی آئی کے ساتھ مرجر ہونا چاہیے اس کے رہاں امران خان نے مونہ صلاحی کو بہت تعریف کی پورا کریڈٹ دیا ان کو اور یہ کہا کہ وہ ساتھ ڈٹ کر کھڑے رہے مسلمی نون کے سینئر اہنم آیاز صادق کا کہنا ہے کہ مریم نواز کو چیف اورگنیزر بنانے کا فیصلہ سر آنکھوں پر ہے نواز صحیح سے لندن میں ملاقات کے بعد آیاز صادق نے میڈیا سے گفتگو کرتا ہوئے کہا شباز شریف حکومتی امور میں مصروف ہیں مریم نواز کی تقریبی سے تنظیم نوہ میں بہتری آئے گی پنجاب میں بھرپور کیاری سیلیکشن میں جائیں گے آیاز صادق نے مزید کہا کہ عمران خان کی نااہلی کا فیصلہ جلد آ جانا چاہیے میاں صاحب کو تنہوانہ لینے پر نااہل کیا گیا تھا اس حساب سے عمران خان کو تو دو زندگیوں کے لیے نااہل کر دینا چاہیے لاہوری وزیراعلا پنجاب چودری پرویز الہی سمیت مشاورتی اجلاس مرکت کیا گیا سپیکر سبتین خان اور صبعی فضرہ شریک ہوئے اجلاس میں نگران وزیراعلا سمیت دیگر آئینی اور قانونی پہلوں کا جائزہ لیا گیا پرویز الہی نے کہا عمران خان سے کیا گیا وعدہ نبھایا اور آئندہ بھی ان کا ساتھ دے کے رہنمائم کے مصطفیٰ کمال کا کہنا ہے کہ الیکشن اس لیے ہوتے ہیں کہ لوگوں کے مسائل حل ہو سکے آج ہلکہ بندیاں صحیح کر لیں کہ الیکشن کروالے مصطفیٰ کمال نے کہا لوکل گورن میں ہمارے علاوہ کام کی لہگی سے کسی کے پاس لئے پاکستان کی بترین معاشر صورتحال کی پیش نظر آرمی چیف آسی منیر کی کوششوں نے امید کی کرن دکھا دی سعودی عرب اور یوئین نے پاکستان کی فراغ دلی سے مدد کر دی معشی سے متعلق معروف اکبار نکی ایشیا نے پاکستان کے لئے آرمی چیف کی کعوشوں کا اطراف کرتے ہیں اریکہ ہے یہ ڈوبتی ہوئی معشیت کو بچانے کے لئے جنرل آسی منیر کے دورے کے سمرات نظر آنے شروع ہو گئے ہیں اقبار نے لکھا ہے کہ آرمی چیف نے معاشی اور کرز کی واپسی کے بہران کے لئے محصر اقتصادی اور سفارتکاری کی اور یہ پاکستان کے کام آئی ہے طریقہ انصاف کی پارٹی پالیسی سے منعاری ترکان کے خلاف کاروائی پنجاب اسمبلی میں اعتماد کے ووٹ کے دوران غیر حاضر آئینے والی مومنہ وحید اور فیصل فروغ چیما کو شوکاز نوٹس جاری کر دی گئے ہیں دونوں کو ذاتی حیثیت میں عمران خان کے روح بروت ابر طلب کر لیا ہے دونوں ارکان کے خلاف آرٹیکل 63 اے کے تحت کاروائی کا اندھیاں بھی دیا ہے شوکاز نوٹس میں کہا گیا ہے کہ آپ نے بطول پارلیمانی رکن پی ٹی آئی کی پالیسی سے انعراف کیا پرویز الہی کو اعتماد کا ووٹ دینے کا کہا گیا تھا دونوں ارکان چودہ جنوری کو پارٹی چیئرمن کے سامنے روبرو پیش ہوں گے پنجاب کے بعد کیپی کے اسمبلی کی تحلیل کے لیے اسمبلی بھیجوانے پر گوھر کے لیے عمران خان نے آج مشاورت کی جلاس طلب کر لیا ہے جلاس میں اپوزیشن لیڈر حمدہ شہباز کو نگران وزیر آلہ کے لیے تین ناموں کے لیے خط لکھنے کے لیے منظوری دے دی جائے گی عمران خان نگران وزیر آزم کے لیے پارٹی سے اچھی شہورت کے حامل عمران خان مسلمی وزیر آزم سے بھی باہمی مشاورت کے بعد تین حتمی ناموں کی منظوری دیں گے شیخ رشید اور ان کے بطیجے شیخ راشد شفیق کو توہین مذہب کے کیس میں بری کر دیا گیا ہے اٹک کے جنیشنل مجسٹریٹ محمد عارف نے فیصلہ سنا دیا ہے شیخ رشید اور شیخ راشد شفیق پر مسجد نبی میں ہنگامہ رائی کرنے کا مقدمہ درج کیا گیا تھا جس کے بعد شیخ رشید کو اور ان کے بطیجے کو عدالت نے طلب کیا تھا راج ان کو مقدمے سے بری کر دیا گیا ہے پی سی بی کا بابا رازم کو صرف ایک فارمنٹ کا کپتان رکھنے پر گور اور پی سی بی کا ہوم سوریز کی ہار کا تفصیل اجازہ لینے کا فیصلہ ذرائع کا بتانا ہے کہ پی سی بی تینوں فارمنٹ کے لیے الگ الگ کپتان بنانا چاہتا ہے پی ایس ایڈ کے بعد تینوں فارمنٹ کے کپتان کا فیصلہ کیا جائے گا گوادر نے حق دو تحریک کے رہنما مولانا حدایت الرحمان کو گرفتار کر لیا گیا ہے پولیس کا کہنا ہے کہ مولانا حدایت الرحمان کے ہمراہ تین افراد اور بھی ہیں جن کو گرفتار کیا گیا ہے ایٹی ایئر کے سینئر اینما فواد چودری کا کہنا ہے ہمارا اسمبلیہ تحلیل کرنے کا فیصلہ ہو چکا ہے وزیر اعلیٰ پرویز الہی بھی آ جائیں گے ہم تو چاہتے ہیں کہ پنجاب اور کپی کے اسمبلییں آج ہی تحلیل ہوں فواد چودری نے کہا کہ یہ جوتے چھوڑ کر بھاگنا چاہ رہے ہیں فواد چودری نے کہا کہ جو وفاقی فیزرہ حکومت لینے آئے تھے انہیں سکونہ اور عدیات دے کر بھیجا ہے یہ عوام میں جانے کے لئے تیار نہیں عوام ہمارے ساتھ ہیں ہم یہ لڑائی عوام کے سر پر لڑ رہے ہیں عمران خان نے ویڈیو اختب میں کہا لوگوں کو ٹرائے جا رہا ہے عمران خان پر ریڈ لائن نگا دی ہے اسے مائنس کر دی ہے جسے بھی یہ تکبر ہے اسے ریڈ لائن میں ڈا کر دکھاؤں گا عمران خان نے کہا کہ ریڈ لائن کی بات کرنے والوں کو اقل نہیں ہے انہیں نہیں بتا کہ عوام کہاں کھڑے ہیں عوام جب فیصلہ کر لیں تو آپ جتنی بھی انجیرنگ کر لیں کامیاب نہیں ہوں گے عمران خان کی پرویز علاہی کے خاندان کو نو فلائے لسٹ میں شامل کرنے کی مضمت کہا وفاقی حکومت سیاسی انتقام میں اندھی ہو گئی ہے خاران خان کو بھارتی ایجنٹ سمجھ کر زخمی کر دیا گیا پی ٹی آئی اور کا آف لکھ متحد ہیں وفاقی وزراء کو مو کی کھانا پڑے گی پی ٹی آئی نے اعتماد کے ووٹ کے دوران غیر حاضر ارکان کے خلاف کارروائی کا فیصلہ کر لیا وزیراعہ پنجاب کے ووٹ کے دوران پانچ ارکان غیر حاضر تھے ارکان میں دوست مزاری خرم لغاری مومنہ وحید پانچاب حکومت کا کہنا ہے غیر حاضر ارکان کی ناہلی کے لئے ریفرنس بھیجا جائے گا ایک انٹرویو کے دوران پی ٹی آئی کے سابق رہنمہ پیسل وارڈوہ نے کہا کہ ملک کسی سورٹ ڈیفالٹ ہوتا نظر نہیں آرہا اور اس کا کریڈٹ ہماری حکومت کو بھی جاتا ہے کیونکہ اس دوران بھی فوج پیسہ لاکر دے رہی تھی اور اس بار بھی فوج پیسہ لاکر دے رہی ہے پاکستان کو تو ڈیفالٹ ہونا تو ناممکن ہے رویز الہی اعتماد کا ورڈ لینے میں کامیاب ہوئے اسمبلی میں 186 ارکین کی انہوں نے حمایت حاصل کر لی نیف شبکہ پنجاب اسمبلی کی کاروائی ہوئی جس میں اپوزیشن نے شدید احتجاج کیا جنٹے کی کوپیاں پھارڈ کر ہواں میں اڑا دیں ایوان مچھلی بیزار بن گیا نوبت نون لیگ اور پی ٹی اے گرکان کی درمیان آتا پائی تک جا پہنچئے جس میں کرسیاں بھی چل گئیں پرویز الہی نے کہا پچھلے ایک ماہ سے شور مچانے والوں کو سرپرائز مل گیا برات لے کر آنے والوں کی ڈولی اور جھولی خالی ہو گئی نون لکھ سیر او رائیون کی ایک کونے کی جماعت ہم نے چوروں کو گھر کی اندر تک محدود کر دیا خرید اف روڈ کے آدھی لوگوں کو پتا چل گیا کہ بکاؤں مال نہیں ہیں پرویز الہی کا اعتماد کے ورڈ پر ارکان اسمبلی سے اظہار تشکر عمران خان کے ویجن پر چلنے کا ارادہ نون لیگ نے گنتی جالی قرار دے دی کہا دھوکہ دہی کو تسلیم نہیں کریں گے پرویز الہی نے ناراض ممبران کو اسمبلی نہ توڑنے کا حلف دے کر راضی کر لیا سفیکر نے آئین کو بلڈوز کر دیا پوائنٹ آف آرڈر نہ لینا زیادتی تھی ملک احمد خان نے میڈیا ٹاگ میں بتایا پرویز الہی کے اعتماد کے ووٹ کے معاملے پر مسلمین اگنون کی نائب صدر مریم نواز اپنی پارٹی کی سینئر قرار دیت پر برہم کہا نراض ارکین کیسے ووٹنگ کے لیے پہنچے انہیں منیج چون نہیں کیا جا سکا نواز شریف اور مریم نواز نے رپورٹ مانگ لی کہ نراض ارکین کیسے ووٹنگ کے لیے پہنچے جب نراض ارکین کو منیج کیا جا چکا تھا کہ وہ ووٹنگ کے وقت نہیں پہنچیں گے رانہ سلون نے رپورٹ دینے کے لیے کچھ وقت مانگ لیا اور ساتھ ہی مریم نواز کو وطن واپسے کی تجویز بھی دے دی تجویز بھی دے دی اور یہ بھی کہا کہ اگر آپ نہیں آتے تو اس سے پارٹی کو نقصان ہوگا اس کے علاوہ ہار کا ملپا پاکستان پیپر پارٹی پر ڈال دیا کیونکہ پاکستان پیپر پارٹی ہی نراض میمبران کو منیج کر رہی تھی جو کہ آخری وقت میں تحریک انصاف کی طرف چلے گئے تھے عمران خان نے اپنے خطاب میں کہا یہ لوگ کیوں ڈرے ہوئے تھے اسلام آباد کے الیکشن سے کیونکہ انہیں پتا ہے کہ انہوں نے ہاتھ جانا ہے عمران خان نے کہا میں آسیف علی زرداری کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے ہماری پارٹی سے گندے انڈوں کو صفایہ کیا کیونکہ وہی پیسے لگاتا ہے پہلے سندھ میں اور آپ پنجاب ہیں عمران خان نے کہا آسیف علی زرداری پبلک میں نکل نہیں سکتا اس کے اپنے لوگ اس کی تصویریں نہیں لگاتے کیونکہ انہیں ووٹ نہیں ملے گا اور اس کا کام کیا ہے چوری اور حرام کے پیسے سے لوگوں کی ضمیر خریدنا عمران خان نے مزید کہا اگر ہمارے ادارے ہمیں انصاف نہیں دیں گے تو کون دے گا ابھی تک شہباز کی پوری طرح رکاور نہیں ہو سکا ابھی تک اس ابتال میں پڑا ہوا ہے عمران خان نے مزید کہا میں آزم سواتی کو پوری قوم کی طرف سے سلام پیش کرتا ہوں جس سب ہمیں آزم سواتی پر تشدد ہوا ایسا گوانٹواما کی جیل پر بھی کسی پتشدد نہیں ہوا عمران خان نے کہا عشر شریف کے ساتھ کیا ہوا پتہ ہے کہ کونسی ایجنسی نے اسے دھمکیا دی جس کی وجہ سے ملک چھوڑ کر بھاگ گیا اور ابھی تک کسی کو اعتماد نہیں ہے کہ پاکستان میں انصاف ملے گا رانا سلانہ نے کہا چودری پرویز الہی اعتماد کا ووڈ لینے میں ناکام رہے ہیں وہ مصطفی ہو کر نئے قائد ایوان کا انتخاب ہونے دیں موجودہ سپیکر کی زیر سداردہ اگر جلاس بلایا گیا تو قبول نہیں کریں گے اجتماع شتیفوں کی طرف گئے تو زمنی الیکشن ہوگا رانا سلان نے کہا کہ پرویز الہی چیف منیسٹر نہیں ہیں وہ غلط طور پر مسلط ہیں میں ان سے مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ مصطفی ہو وزیر خزانہ ساکڈار نے کہا کمرشل بینکوں کے پاس غیر ملکی زیر مبادلہ کے ذکائر شہریوں کی ملکیت ہیں حکومت کا نجی بینکوں کے پاس موجود زکائر کو استعمال کرنے کا کوئی منصوبہ نہیں اساکڈار نے اپنے بیان کی وضاحت کر دی کہا انہوں نے اصولوں کی بنیاد پر کہا تھا سٹیٹ بینک اور نجی بینکوں کے پاس ذریع مبادلہ زکائر قومی زکائر ہیں جن لوگوں نے معیشت تباہ کی وہ ان کے بیان کو غلط رکھتے رہے ہیں جان بوش کر پروپاگنڈا کر رہے ہیں یہ حکومت ان زکائر کو استعمال کرنا چاہتی ہے شہری ایسے پروپاگنڈے کو نظر انداز کریں جہرمین تحریکی انصاف عمران خان کا کہنا ہے اگر پاکستان نے افغانستان سے تعلقات خراب کیے اور امریکہ سے مدد لے کر داخلت قبول کر لی تو ملک دہشت گردی کی لپیٹ میں آ جائے گا دہشت گردی کے موضوع پر سیمینار سے خطاب میں عمران خان نے کہا کہ وزیر خارجہ سب سے اہم افغانستان کو چھوڑ کر دنیا بھر گھوم رہا ہے ایک عقل سے محروم وزیر نے افغانستان میں کاروائی کا غیر ذمہ دران بیان دیا ہے اگر افغانستان نے صرف تاؤن ختم کر دیا تو پھر دہشت گردی کی خلاف جنگ ختم نہیں ہوگی